بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین چیف جس سمر بندیال کا بینچ اچانک ڈی لسٹ کر دیا گیا بڑا خطرناک معاملہ ہے بس پر آپ کو تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہی ہوا جس کا ڈر تھا اچھا عدالتیں اور الیکشن ملتوی کرانے کے چکر میں نادرا کے ڈاٹا پر مکمل کنٹرول لوگوں کے ووٹ کی تبدیلی پر یہ کام بھی کر رہے ہیں اور خفیہ لوگ لگے ہیں اس پر اب مارشلال لگے گا یا نہیں لگے گا ایمرجنسی لگے گی اس کے پیچھے بھی ایک بڑی واردات ہے وہ کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہندوستان نے بلاول کو آنے سے منع کر دیا کہ کانفرنس میں بات ہوگی اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی اور سوری افغانستان اس کو آنے نہیں دیتا چین کے ساتھ حالات ان کے نازک ہیں ایران سعودیہ کے ساتھ جڑ گیا اور سعودی عرب کو ہماری ضرورت نہیں کمپنی نے پاکستان کا حالے کہا کیا ہے میں وہ بھی آپ کے سامنے تفصیل رکھتا ہوں انہوں نے فیصلہ تو کیا ہے مراد سعید کو بھی علی امین گنڈاپور کی طرح مسال بنانا ہے اور اس پر کام شروع کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس ساکر بنصار تحریک انصاف کی قانونی اب مدد کریں گے وہ بھی کہہ رہے ہیں میں کھل کے ہوں گا سامنے اور جنرل باجوا کو بھی رگڑ کے رکھ دی انہوں نے سب سے پہلے چیف جسٹس کی طبیعت خراب ہوئی کیا وہ ایک دن کا آرام کرنا چاہتا ہے تاکہ کل کھل کر خیلے بڑی گیم ڈالیں لیکن یہ جو بینچ اچانک ڈی سیٹ ہوا ڈی لسٹ ہوا یہ چیف جسٹس عمر بندیال کا اس کے سامنے جو سماعت کے لیے مقرر تمام مقدمات بھی ڈی لسٹ ہے اور یہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے دیکھیں ریجسٹرار سپریم کورٹ نے نوٹیفکیشن جاری کیا ہے اور آج ان کے تقریباً بارہ مقدمات کی سماعت تھی جسٹس جمال بند و خیل اتر من اللہ وہ بھی بینچ پر شامل تھے اور سپریم کورٹ کے بینچ نوٹیفکیشن بینچ نوٹیفکیشن جو مقدمات کی سماعت ہے وہ بھی منصوب کر دے گی اب اس کی سربلائی تھی جسٹس سردار تارک مسعود اور شاید وید صاحب یہ دو لوگ کر رہے تھے ادھر اب دیکھیں بینچ نوٹیفکیشن کہ اسام نے جو مقدمات کی سماعت کے نیا بینچ تشکیل دیا جاتا ہے اس میں اب جسٹس اجازالحسن اور جسٹس امین الدین خان پہ آئیں گے اب سپریم کورٹ کا جو بینچ نوبروان ہے یہ چیف جسٹس کا ہوتا ہے ابھی تلت عباس وکیل ہیں ہم وہاں بڑے زبردست ان نے بڑے اچھی باتیں آج بتا بھی رہے تھے کہ آپ جب بھی نوٹ کریں کہ یہ الیکشن آپ کو پتہ ایک سسٹم پورا بنا ہوا ہے کہ کروانے ہیں جب سے الیکشن کروانے کی بات یہ کہتے ہیں نہیں ایک دن میں ہی کروانے ہیں معاملہ تو صرف یہاں تک ہے نا اب لاہور آئی کورٹ سپریم ججز نے ادھر فیصلہ دیا لیکن آج پوری خموشی چھائی ہوئی فل یہ سپریم کورٹ گرنے کا خطرہ موجود ہے یہ میری بات یاد رکھیں دیکھیں اس امارت میں درارے پڑی ہوئی ہیں بڑے عرصے سے انس کی انٹے کی بنیادیں بھی غلط ہیں چیف جسٹس کی رہائشہ پر جا کر ڈاکٹر تیبی مہینہ کر رہا ہے میرا ذاتی خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو میں مشورہ دوں گا اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے دیکھیں مخصوص چپلاسی شہباز شریف کے کیس کا وعدہ معاف گواہ تھا ڈاکٹر محمد رزوان ایف آئی اے کا انسپیکٹر تھا عامر شہزادی ایس اچو جو عمران خان پر وزیر آباد کیس کا تحقیقہ تھا اس کے لئے میں پورا ایک پروگرام اس پر کر چکا ہوں یہ وہ تمام لوگ اس طرح مرے کہ ان کی تفصیل آپ دیکھیں وہ پوسٹ مارٹم کی ان کے زہر آتا نہیں ہے یہ روس کا بنا ہوا زہر ہے یہ ملتا نہیں ہے بعد میں عوام کو اس وقت سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اکیلہ عمر بندیال کچھ نہیں کر سکتا عوام کو سوفٹ حمایت دینی ہوگی اپنی پورا مند یہ پریس کانفرنس کا ردعمل پا دیکھیں آپ آستہ آستہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے دو دن پہلے یہ کرنے کی کیا ضرورت ہی یہ تو ڈیریکٹ آپ سماعت پر اثر انداز کر رہے ہیں اس پریس کانفرنس میں دو چیزیں آپ دیکھیں بڑی اہم باتیں ایک کہنے جی ہم آئین اور قانون کو مانتے ہیں اگر آئین اور قانون کو مانتے ہیں تو پھر آپ کو تو سپریم کورٹ کے ساتھ جسٹس عمر بندیال کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے پھر کہتے ہیں ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہم تمام سائسی جواتیں ہمارے لئے برابر ہیں تو پھر سارا ظلم تحریک انصاف عمران خان پر کیوں خواجہ سے وہی بات کرتا ہے جو شہبازگل کرتا ہے لیکن ایک کو وزیر دفاع لگا اور دوسرے کورٹ لگ پت مریم نواز حاضر ججز کو گلیاں دیتی ہے ان کے خاندان کو برا برا کے دے تصویریں دکھاتی ہے اسے پلیٹ میں رکھ پاسپورٹ اور سعودی عرب جبکہ عمران خان نے سپائی سارے عیاض صادق نے بات کی وہی آزم سواتی نے کی اس کو چیرمین اور آزم سواتی کے انٹرمان دی شروع کر دی مطلب سوشل میڈیا دیکھیں دو سو پچھتر ٹرینڈ پچھلے ایسے ہیں اشر باجوا کی میں دیکھ رہا ٹویٹ جس میں مختلف اداروں کے خلاف عدلیہ کے خلاف انہوں نے بنائے یہاں نون لیگ نے بنائے یہاں سولہ سال کے بچے کو پانچ سال کے لئے اندر پھر کہتے ہیں ساری سیاسی جماعتیں برابر ہیں آپ کیسے نیوٹرل ہیں آپ کیسے برابر ہیں یہ سب اب اصل گیم تو تاب ہوگی جب آر ایف الوی کی مدد پوری ہوگی اس وقت کرنا یہ چاہ رہے ہیں میں آپ کو اسے ہم نے پیغام رکھتا ہوں صادق سنجلانی قائم مقام بنتا گیا صدر تمام بہانہ ہوگا معاشی حالات امرجنسی ملک حالات اور انتخابات ہو جائیں گے ملتوی پھر جائے گا فائز عیسیٰ صاحب کے پاس سارا کیس وہ بھی بیٹھے ہوں گے اور وہ آپ کو پتہ ہے میں آپ یہ اچھا ساری باتیں آپ کو نہیں پتہ نہیں کہاں سے کہا نہیں یہ سب کچھ آپ کے سامنے تاریخ میں ہو چکا ہے نوے دن کی کیا آپ کے سامنے شرط ابھی دیکھیں روندی جائے گی ابھی نگران ہو حکومت کیا غیر آئینی نہیں چل رہی اکتوبر میں الیکشن ملتوی کروائیں گے یہ لوگ فائز عیسیٰ صاحب 63 ہے فیصلہ ریورس کریں گے وہ پھر پنجاب اسیمبلی جو ہے وہ سترہ جولائی کی تاریخ پر بحال کریں گے پھر اس کے بعد تاریخ انصاف کے مزید عرقین کو یہ خریدیں گے منڈیاں لگیں گی پیسہ زرداری کا لگے گا جائے گا وہ خریدیں گے کیسے یہ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے اور پھر پورے ایک دن الیکشن پنجاب میں پندرہ مہینے آپ دیکھیں پندرہ مہینے سبائی اور افاقی نگران حکومت کو توسیر یہ دلوا دیں گے یہ اب حکومتوں میں ان لوگ کون ہوں گے پی ڈی ایم کے لوگ پی ڈی ایم کو لوگوں کو ملا کے پھر یہ کوشش کریں گے نہ نیا نہ پرانا ہمارا باکستان اب لوگ پوچھتے ہیں جی مارشلہ لگے گی امرجنسی لگی سے پوچھا یہ تو کہتے ہیں نہیں یہ تو بہت فنکار ہے آپ کو بتائیں یہ زرداری جیسے تھگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کوئی نہیں کہتے ہیں نوے دن میں الیکشن ہم کریں یہ بڑے تیاری سے مارشلہ کا خوف پھیلاتے ہیں دراتے ہیں کہ امران حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ سارے لوگ پیچھے نہیں ہٹ رہے تو چیف جسٹس کو پیچھے ہٹنا چاہیے چیف جسٹس آئین پر بات کرتا ہے وہ کیوں پیچھے ہٹے وہ اپنی ذات کے لئے الیکشن کر رہا اس کا بیٹا الیکشن لڑ رہا اس کا داماد تو نون لیگ میں ہے جس کے اپنے گھر میں پتہ نہیں کتنا فساد مچا ہوگا ذرا سوچیں کہ آپ کا بہنوی یا داماد آپ اس کے خلاف کوئی فیصلہ دیں کوئی کام کریں آپ کی بہن یا بیٹی آپ سے بات کرے گی دوبارہ یہ چوروں ڈاکووں کے ساتھ امران خان کو جوڑتے ہیں جان بوجھ کر تاکہ یہ ان جیسا لگے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ آئین کے خلاف انہیں چاہیے اور امران خان کیا ہے آئین پر عمل کرنے والا یہ کہتے ہیں نہیں سارے برابر ہیں برابر کیسے ہو سکتے ہیں جتنا برا سلوک پاکستان سے انہوں نے کیا ایسے برابری کا سلوک کیا جاتا ہے یہ کہتا ہے ہم برابر ہیں ہم ہمارا دشمن ہندوستان کی بات کرتے ہیں دفاعی بجٹ اس کا دیکھیں جی ڈی پی دو فیصد اس کا بجٹ کی جی ڈی پی ہمارا چار فیصد پنشن اور گرانٹ ملا کے یہ باجوان نے ڈی جی صاحب سے کہا تھا نا کہ بھارت کو ہمیں پیسے کم ملتے ہیں جی ڈی پی کے حوالے سے آپ ہندوستان کا اور ان کا دیکھیں یہ دگنا محفظہ لے رہے ہیں ہندوستان کی جی ڈی پی آپ دیکھ لیں کتنا فرق ہے پاکستان تلاصم نکالیں پر کیپٹا انفلیشن نکالیں ایک سپورٹس نکالیں جنرل سیلریز دیکھیں پرکس دیکھیں پھر اسے کمپیر کریں یہ ابھی بی ریکارڈر کی پوری رپورٹ ہے اس پر ان کی پینشن سمیت دو فیصد ہمارا دفاعی بجٹ جی ڈی پی کا چار فیصد ہے ابھی کہتے ہیں بھارت ہمارا دشمن ہے وہ ہم پہ حملہ ہمیں اس طرح لگاتے ہیں الیکشن کروانے کی ہم بات کرتے ہیں یہ ادھر لے جاتے ہیں ہمیں پاکستان کی کتابیں جی طرح اللہ پاکستان بار بار ہم پڑھ لیں ہیں بار بار ہم پڑھ لیں وہی ایک بالاکوٹ کا واقعہ ہماری زندگی میں ہو جو عمران خان نے ہمارے سامنے جواب دے لیکن پھر جس طرح ابھی نندن کو واپس کیا وہ یاد سادے کے بیان دیکھتے ہیں یقین آجاتا ہے پھر یہ بات آکے کریں ہندوستان سے ہمیں بڑا خطر ہے ہندوستان سے میں میں تنگ آگئے ہوں یقین کے اس روٹین سے ہندوستان سے ہمارا کیا لینا دینا ان کے پاس تین شریعہ ساتھ کھرب ڈالر پڑھا ہوا ہے کھرب عرب نہیں کہہ رہا ہماری ایکانومی کا حجم تین سو پچھتر عرب چھتر سو تین سو چھتر عرب ہندوستان کے پاس پیسوں کے فارن ڈیزیر جو زخائر پڑے ہیں وہ پانچ سو بہتر عرب ڈالر پڑے ہیں یہ مارچ کے مہینے کی فکر دے ہیں ہمارے پاس پتہ نہیں دو ڈھائی عرب مانگئے تانگیں گے دو دل سے انزم اللہ انہیں لڑنے کی جس طرح چین ایک وقت میں امریکہ سے نہیں لڑا ترقی کر رہا تھا یہ ترقی کر رہے ہیں نہیں لڑیں گے کبھی اس سے کبھی چین نہیں ترقی آج طاقت میں آکے وہ بلاک بنا رہے ہیں سب کو ہندوستان کے ساتھ ہمارا معازنہ نہیں بنتا وہ ہم سے نہیں لڑیں گے کبھی اور پھر ویسے بھی یہ حامد میر نے بھی جو باجبا صاحب کے بارے میں فرمایا کہ ہمارے پاس تو ٹینکوں کے لیے تیل اور ڈیزل کے پیسے نہیں ہم ان کے مقابلہ کیسے کریں گے ان کے بقول باتیں ہو لی ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے نہ ہو ایک ہی ہوا تھا معاملہ بالا کورٹ کا عمران خان نے فضائیہ کو حکم دے جہاز کرائی یہ خود فضائیہ کی جو لو افسران تھے ان کی باتیں میں کورٹ کروں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا سارا کریڈٹ عمران خان کو دینا چاہیے لیکن یہاں پہ کہتا ہے میٹھا میٹھا ادھر کڑوا کڑوا تھو مطلب بالا کورٹ کا جو حملہ ہے وہ عمران خان نے نہیں کروایا لیکن طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کا فیصلہ تھا وہ عمران خان نے کروایا کیونکہ میٹھا میٹھا ادھر کڑوا کڑوا ادھر ابھی تو دیکھیں یہ صرف ایاشی بند کریں سارے مسائل ٹھیک صرف ایاشی جو پاکستان میں غربت نہیں ہے آپ یقین کریں یہ ایاشی کے پیسے ان کے بننے ہو جزیرے دیکھیں یورپ امریکہ نظر آتا ہے یہ ڈی اے چے کراچی گولف کلپ دیکھ لیں آپ سے اسے صرف ڈیویلپ کر کے ٹوریزم کے لئے اوپن کرو یہ کتنا ڈالر آنا شروع ہو جائے وہ تورخم بورڈر کے پاس ابھی وہ تجارت جہاں ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے افغانستان سے پاکستان سے ٹرک جاتے ہیں وہاں ایک پہاڑی تودہ گرہ ہے مٹی کا وہ گرہ ہے آپ کو پتہ راستہ بلاک ہو جاتا ہے پھر کرین منگانی پڑتی ہے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اب اس بورڈر پر تورخم کے اس کی میں کوشش کر رہا ہوں ویڈیو میں آپ کو لگا دوں یہاں پہ وہاں پر نل سی کا جو نیشنل لوجسٹک سیل جسے ہم کہتے ہیں اس کا ایک بڑا ٹریلا آیا ٹریلا وہ کرین جو اٹھانے آئی اس کا جو وہ بھی اٹھا گو تھا ٹرک دیکھا تو اس کے اندر سے کیا نکل رہا چینی بزائر بوریاں اندر بھنی ہو اندر چینی ساری جو پاکستان میں سے غائب ہو جاتی ہے مہنگی بکتی ہے موٹی ہوتی ہے پتلی چینی ہوتی ہے رنگ بھی یہ کہاں سے نکل رہی ہے کون لے کے جا رہا ہے یہ بات روزے اول سے ساری سمگلنگ کا مال ادھر چلا جاتا ہے پاکستان میں غربت نہیں ہے پاکستان میں کرپشن ہے چوری ہے جو باجوہ نہیں مانتا تھا اٹھارہ سور پے کلو کی مکھنی کڑائی لوگ کھا لے دیں آرام سے لیکن کرپشن کیونے سے طبعی چڑی ہے وہ آگے ترقی ملک نہیں کر رہا دو سال میں کہاں سے کہاں وہ شیر ہے محسن نکوی شہید جو اصلی والا محسن نکوی یہ والا محسن نکوی نہیں کہ یہ محفل میں بار بار کس پہ نظر گئی ہم نے بچائی لاک مگر پھر بھی ادھر گئی تو یہ پتہ ہے کس کو ہے وٹس ایپ پہ لوگوں کے بڑے پیغامات مجھے ملے بہت سرے آپ کو پتہ ہے میسیجز میں گیا یہ آپ میڈیا ہوسز کیوں لگے رہتے ہیں دیکھیں میڈیا ہوسز کا مالکان کونہ ہے دیکھ لیں ٹونٹی فور نیوز فورٹی ٹو جو ہے محسن نکوی اور زرداری آمیر عمر یہ دنیا نیوز یہ کس کہا ہے جیو نیوز آپ دیکھ لیں میرشکیل اور ایمان کس کہا ہے اسی طرح سما اور ڈان دیکھ لیں وہ علیمو خان ایکسپریس دیکھ لیں ملک ریاض یہ سارے کس کے ہیں انہوں نے جب پروپیگنڈا کرنا تھا تمام چینلز کو استعمال کرتے ہیں اب میں نے کئی لوگوں کے موسے سنا وہ جی فلان چینل میں یہ بات میں سنی میں نے فلان چینل پر یہ سنا یہ وہی پروپیگنڈا ہے اس چینل سے کہیں یہ ترخم بارڈر میں جو بھی ٹرک گر ہے اس میں سے کیا نکلا وہ لگا دے پھر یہ کبھی بھی نہیں لگائیں گے یہ چوروں ڈاکووں کا پروپیگنڈا جھوٹا پروپیگنڈا دکھانے کی آپ کو کوشش زرداری پی ڈی ایم فلانڈم کا آپ صرف میرا چینل سبسکرائب ہے یہ نہیں کہتا یا مجھے لائک کریں بہت کریں تو مہربانی آپ کی ویسے سبسکربر ڈاؤن ہے لیکن آپ سوشل میڈیا کے لوگوں کو سپورٹ کریں کل آپ نے سنا سوشل میڈیا سوشل میڈیا سوشل میڈیا کھا گیا سوشل میڈیا یہ کھا پوری دنیا میں سوشل میڈیا چلتا ہے ایک ادھر یہ عذاب ہے کیوں بھئی بولنے کی ازادی اس لیے کہ یہ جو میں نے آپ کو لوگ بتایا میڈیا کہ یہ نہیں چلنے دیتے ان کا منجن کیسے بکے گا جھوٹ فراد سوشل میڈیا نہیں ہے تو پرواہ کیوں ہوئی تنی آپ کو اب جو بڑی اہم بات میں آپ کو ایک اور بتانے لگوں ویلڈ ایتھ ہے سودان میں باغیوں نے وائرس کے نمونوں کی ایک لیب بنی ہوئی ہے اس پہ کنٹرول کر لیا اب یہ بڑی تمام دنیا کے لیے بڑا تشویشناک معاملہ ہے اور پاکستان میں منکی پاکس کا کیس کنفرم ہو چکا ہے اب دیکھیں سودان میں آپ کو پتا ہے کیا اور ہے وہاں امریکہ نے کہا جی جم بلکل وہی مداخلت اسی طرح کی مداخلت ہوئی ہے اسے سودان میں زم کر لو معاملہ پر گڑ جائے یہاں بھی ورلڈ ہیلت اور نیسنی کی فسیلٹیز ہے بہت بڑی جو خطرناک بیماریوں کے وائرسز رکھے ہوتے ہیں اب یہ لیب پہلے دونوں طرف سے حملے ہو رہے تھے باغیوں کی طرف سے بھی حکومت کی طرف سے تو انہوں نے کہا جی کوئی گڑ بڑ ہوئی ڈبلی ایچو کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا والدہ ارگنزیشن نے کہا کچھ ہوا تو یہ پھیل جائیں گے اچھا پہلے تو بندہ سوچے بنانے کی ضرورت کیا تھی سودان میں ہی بنانی تھی لیکن پھر دیکھا کوئی اور بھی بنی تھی اب اس متنازع علاقے کے لیے پاکستان کی ایک بٹیلین بھی جنانٹی نیشن نے مانگی ہے باقی آپ سمجھ ظاہر ہے اب منکی پاک جو پاکستان میں ہے وہ انیس سو اٹھاون میں ریسرچ کر کے بندروں میں آپ کو وہاں رکھے تھے تجاربات کرتے تھے پھر انیس سو ستر کے بعد یہ وستی افریقہ مشرقی اور مغربی وہاں سے ہوتا امریکہ تک دوزار تین میں امریکہ میں دوزار تین میں اس کے بعد ایک پاکستان میں بھی آ چکا ہے آپ ان کی ویب سٹ پہ جائے ورلڈ ہیلت ارگنیزیشن یہ تو انفرمیشن جو لکھی ہیں جو باتیں وہی ہیں جو بلاول ذرداری کے بارے میں لوگ کرتے ہیں اب میں کہتا نہیں بلا لگتا ہے گناہ ہوتا ہے ازان ہو رہی ہے لیکن دوسرا یہ کہ وہ جو آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ سرے ایک اور معاملہ یہ جو ویڈیو لیکس ہوتی ہیں پاکستان میں ایک سیاستدان خاتون ہے اچھا مریم نواز نہیں ہے اگدام آپ ادھرنا جائیے گا فہش ویب سائٹس کی فرنچائزز انہوں نے خریدی ہے لاہور کی سیاستدان ہے بہت بڑی سیاستدان ہے امریکہ میں کام بھی کرتی نہیں ہے جو دنیا کے ایک بڑی فہش ویب سائٹس اس کا لنک ہے بڑا گہرا یہ لوگ پاکستان میں سے وردات کر رہے ہیں بہت سری اور اس میں جو تنظیم ہے یہ وہی تنظیم ہے یہ جو میں آپ کو ساری بتا رہا ہوں یہ آپ ڈاٹ کنیکٹ کر کے آپ نے دیکھنا ہے ویسے آپ کوئی بات سمجھ ہی نہیں شاید آئے گی بنا یہ بلاول درداری کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں گول مول میں اس لئے کر رہا ہوں کہ وہ آپ کو پتہ ہے اس پلیٹ فارم پر وہ کرنے نہیں دیتے اس طرح کی باتیں یہ نیجی محفل میں ہو سکتا ہے میں کہ کروں کوئی میری ریکارڈنگ آپ بھیج دے تو سمجھ آ جائے گی ساری بات لیکن اتنا یاد رکھیں کہ سودان کے ساتھ اس وائرس کے ساتھ ان لوگوں کا تعلق پاکستان میں اور پھر اس فاہش ویب سائٹ سے جڑا ہوا ہے اچھا الیکشن اور سیاست سے تھوڑا سا ہٹ کے میں آپ کو تھوڑی سی بات ہی میں نے بتائی میں نے اسی لئے بتائی میں نے کہا یہ بھی آپ کو آئیڈیا ہوتا رہے سارا دن آپ کو الیکشن پتا چلتا رہتا ہے آپ کو کیا ہو رہا ہے دنیا میں لیکن لوگ اس پر غور نہیں کرتے ہیں لیکن یہ بعد میں امپلیمنٹو بڑا دیکھا ہے میں نے اس کو چیک کیا اس کے پیچھے بیگراؤن تو اس میں بڑا سالٹ تھا پھر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے معاملہ باقی چیف جسٹس کے لئے دعا کریں جو بڑا اہم معاملہ ہے جو سب سے اپورٹن معاملہ ہے اور اللہ انہیں حمد دے اور اللہ کرے وہ سر میں درد ہوا ہو ان کے کوئی پیٹ میں درد ہو چھوٹا مٹا ہو کل ٹھیک ہو کے دوبارہ آکے تھوڑا ٹھوک دیں تاکہ یہ معاملہ کسی طرف جائے ایک بدماشی بنی ہوئی ہے ایک طرف چلی جا رہا ہے نظام سارا ہر چیز الٹی پلٹی کوئی رخ نظر نہیں آرہا کوئی ملک کی کوئی یقین کرے کوئی سمت نہیں تیعہ ہو رہے بلاور کو بلانا بلانا نہیں چاہ رہے وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے اور یہ اس کو وزیراعظم بنانا چاہ رہے بارال اگلی ویڈیو انشاءاللہ تب تک مزید اپ ڈیٹس ہوں گی اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ